اور زیلی کمیٹی کابینہ کے فیصلے پر قائم نواز شریف کو چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط طور پر اجازت علاج کے لیے جہاں جانا ہے جائیں لیکن پہلے سات عرب روپے کے گارنٹی بانڈز جمع کروائیں اور وطن واپسی کی تاریخ بھی بتائیں وزیر قانون فروغ نسیم کی وضاحت شہزاد اکبر بولے مجرم کو انسانی ہمدردی پر جانے دے رہے ہیں فیصلہ سیاسی نہ بنایا جائے زمانت لینا بفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے شریف فیملی کو اعتراض ہے تو عدالت جائیں جو میا نواز شریف صاحب کی جو ایک ایڈورس کرٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈل گورنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو چار ہفتے کے لیے ایک one time permission دی جائے for travel abroad اپنی میڈیکل treatment کے لیے and this is subject to نواز شریف صاحب یا شباہ شریف صاحب submitting an indemnity bond to the tune of اس کی exact calculation ابھی ہم نے کیا ہے یہ کوئی سات ساڑھے سات بلین روپیز کے لگ بگ آتا ہے وفاقی حکومت کا اختیار ہے کیونکہ وہ ایک اختیار استعمال کر رہا ہے تو اس assurance کا مانگنا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی political point scoring نہیں ہے وہ ایک legal requirement ہے کل عوام بھی ہم سے سوال کر سکتی ہے عدالتیں بھی سوال کر سکتی ہیں کہ اگر آپ one time permission دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا assurance لی کہ وہ واپس آئیں گے اور کابینہ نے میں سمجھتا ہوں ہمینیٹاوگنگ روڈز کے پر بڑے grace دکھائی ہے کہ immediately اس کو کہایا کہ one time permission دی جا سکتی ہے کیونکہ convicted prisoner کا میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے نظر میں کوئی ایسا president پہلے سے موجود نہیں دیکھیں یہ بات تمام پاکستان کے قانونی ماہرین بیان کر چکے ہیں کل سے کہ جو ای سی ایل کا قانون ہے اس میں ایسے کسی بان کی یا ذرہ زمانت جمع کرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نواز شریف صاحب کو پاکستان کی عدالتوں نے زمانت دی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو یہ حق کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر علاج کے لیے رجوع کر سکیں اور اپنا علاج کروا سکیں یہ حکومت ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے یہ اس بیماری میں بھی نواز شریف صاحب کی حطت کا رویہ اپنا رہی ہے جبکہ نواز شریف صاحب وہ انسان ہے کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے انہوں نے پورے ملک میں اپنی انتخابی مہین سپینڈ کر دی تھی اور ان کی عیادت کے لیے ہسپٹل گئے تھے